بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آله وصحبه اجماعین اما بعد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ قابل احترام سامعین رمضان کا آخری عشرہ چلہا ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سمنت پر عمل کرتے ہوئے ہم میں سے ہر شخص کے لئے ضروری ہے کہ اس آخری عشرے میں عبادت کا زیادہ سے زیادہ احتمام کریں سامعین اکرام آج کی اس درس میں جنت سے مطالق بیان ہوگا وہ جنت جس کے بارے میں کوئی سوچ نہیں سکتا ہے اس کے اندر ایسی چیزیں ہوں گی کہ جہاں تک انسان کا وہم و بمان نہیں پہنچ سکتا ہے جہاں تک ہم اور آپ سوچیں گے اس کی اچھائی کے بارے میں اس سے کہیں زیادہ بہتر اس کے اندر وہ چیزیں موجود ہوں گی قرآن مچید کی ان آیتیں کوئی کو ہمیں پڑھنا چاہیے جس کے اندر فرمایا گیا ہے جس کے اندر ہمیں ترغیب دی گئی ہے جنت کی حصول کے لئے اپنے رب کی مغفرت اور اس چند کی طرف لبکو وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّتٍ عَرْضُ وَسَّمَاوَاتِ اپنے رب کی مغفرت اور چند اس چند کی طرف لبکو جس کی چوڑائی زمین و آسمان جیسی ہے سامین اکرام اس کے اندر اسی چیزیں ہوں گی جسے نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا ہے نہ کسی کان نے سنا ہے اور نہ ہی کسی دل کے اندر وہ بات کھٹک سکتی ہے فِيهَا مَا لَا عِنُ رَأَتْ وَلَا اُن سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ نہ ہی کسی انسان کے دل پر اس کا وحم و گزار وحم و گمان ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورة الرعد کے آیت نمبر پیتس کے اندر مَصَرُ الْجَنَّتِ الَّتِي اُعِدَ الْمُتَّقُونِ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَكُلُهَا دَائِمٌ وَضِلُّهَا متقیوں سے وعدہ کی گئی جنت کی مثال تو ایسی ہی ہے جس کے نیچے نهر جاری اور اس کے فل اور سائے دائمی دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا صَالِحَاتِ اَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ قُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةِ الرِّزْقَةِ قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِنْ قَبْلِ وَعُتُو بِهِ مُتَشَابِهَا وَلَهُمْ فِيهَا أَسْوَاجٌ مُتَحْرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ سویت البقرہ کے آیت تنبر پچیس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایمان و عمل عمل صالح والوں کو خوشخبری دے دیجئے کہ ان کے لئے ایسی جنتیں ہوں گی جن کے نیچے نہرے جاری ہوں گی جب انہیں کھانے کے لئے فل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے دے جا چکے ہیں اور انہیں روزی مشابہ انداز کے لئے جائے گے اور اس میں ان کے لئے پاکی سا بیمیاں ہوں گی اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے ایک دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں متقئین فیہا علا الارائک لا یرون فیہا شمشم ولا زمحریرہ سورت الدہر کی آیت نمبر تیرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں جنتی لوگ تختوں پر ٹیک لگائے ہوں گے انہیں نہ گرمی لگے گی اور نہ ہی تھندگ الغرض جنت کی لست اور عیش و عشرت کے مطالق اس کے علاوہ قرآن مجید کے اندر بہت ساری آیتیں آپ کو ملیں گی سامین اکرام ان آیتوں کے علاوہ ہم چاہتے ہیں کہ چند حادیث کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا جائے تاکہ ہمیں جنت کے بارے میں کچھ چانکاری ملے اور اس کی طرف ہم اپنی پوری جد و جہد کریں اس کے حصول کے لئے حضرت ابو حرر رضی اللہ تعالیٰ میں فرماتے ہیں کہ آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جنت میں سو درجیں ہیں جو مجاہدین کے لئے تیار کیے گئے ہیں ہر درجہ ہر دو درجہ کے درمیان زمین و آسمان کا فاصلہ ہے لہذا جب تم اللہ سے ماغو تو جنت الفردوس ماغو جہاں سے جنت کی نہریں مکلتی ہیں جس کے وہ پر عرش الہی ہے یہ روایت سے بخاری کے اندر ملے گی ایک متفق علیہ روایت جو حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوعاً روایت ہے کہتے ہیں کہ جنت کی ایک قدم کی جگہ دنیا اور اس کی تمام تیس چیزوں سے افضل و برتر ہے جنت کی ایک قدم کی ایک تھوڑی سی جگہ دنیا اور اس کی تمام چیزوں سے افضل و برتر ہے اگر جنت کی ایک حور دنیا کی طرف جھانک دے تو پوری دنیا روشن اور معطر ہو جائے اور ان کا دوپٹہ ان حوروں کا دوپٹہ دنیا اور معافیہ سے کہیں زیادہ بہتر ہے سامین اکرام ایک دوسری حدیث جو صحیح مسلم کے اندر موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جنت کے اندر ہر جمعہ کو ایک بازار لگے گیا جس میں لوگ آئیں گے ایک اتری ہوا چلے گی شمالی ہوا چلے گی جو ان جنتیوں کے کپڑے اور چہروں سے ہو کر گزرے گی اس سے ان کے حسن و جمال میں اضافہ ہوگا جب اپنی بیئیوں کے پاس لوٹ کر آئیں گے تو یہ ان سے کہیں گے واللہ ہمارے پاس سے جانے کے بعد تمہارا حسن و جمال بڑھ گیا ہے جنت کی باری میں اگر بیان کیا جائے تو کافی وقت درکار ہے اس کے اندر جو بہتری اس کے اندر جو اچھائیاں اس کے اندر جو سوگو سیند جیسا کہ اللہ کے رسول کے حدیث آپ نے سمات فرمائی مَا لَا عِنُ رَأَتْ وَلَا اُذْنُ سَمِعَتْ وَلَا خَطْرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرَ زید بن آقم روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے ایک جنتی کو سو آدمی کے برابر کھانے پینے و جمع و شہوت کی طاقت ہوگی ان کی قضاء حاجت یہ ہوگی کہ چمروں سے مشک جیسا پسینہ نکلے گا پھر ان کا پیٹ سمٹ جائے گا یہ روایت مسلم دحمد و نسائی کے اندر موجود ہے ابو مالک آشری فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے جنت میں ایسے کمرے ہوں گے جن کا باہر اندر سے اور اندر باہر سے دکھائی دے گا اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے لئے تیار کر رکھا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلاتے اور روزہ رکھنے پر مداومت کرتے اور وقت پر نماز ادا کرتے ہیں ایسے وقت پر نماز ادا کرتے ہیں اس وقت میں نماز کی ادائیگی کرتے ہیں جب لوگ سوئے ہوئے ہوتے ہیں یہ روایت تبرانی کے اندر موجود ہے سید مسلم کی ایک روایت جسے ابو سعید خدری مرفوعن روایت کرتے ہیں کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں گے تو ایک اعلان کیا جائے گا کہ تم صحت مند رہو کبھی بیمار نہیں ہونا ایسی صحت مندی کہ کبھی تمہیں بے حاب بیمار نہیں ہونا ہے مرض تمہارے قریب نہیں آئے گی تم زندہ رہو کبھی مرنا نہیں ہے تم چمان رہو کبھی بوڑھا نہیں ہونا ہے تم خوش رہو کبھی غمگین نہیں ہونا ہے اسی چیز یا رب العالمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی موسیقی